حدیث میں ایک حصہ میں سناتا ہوں لمبی حدیث ہے ترمیزی شریف کے حضرت کار بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائی امین آئے صحابہ کے عام نے یہ پوچھا حضرت جبرائی امین آئے آپ نے ممبر کی پہلی سینے پہ جب قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پہ رکھا آمین دوسری پہ رکھا آمین صحابہ کے عام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہم نے ایسی کیس دیکھی آپ نے یہ جو آگر نے کی ہے کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائی امین آئے تھے اور انہوں نے فرمایا یہ ایک حصہ مدیان کرو ایک دوسفیان کرو انہوں نے فرمایا کہ حمد ہوتا ہے اپنے حمد ہوتا ہے وہ شخص ہے جسے رمزان شریف اللہ تعالیٰ عطا کرے لگن پھر بھی وہ اپنے رمز سے اپنی بخشش نہ جوا سکے رمزان شریف اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب کر دیا اس کی قسمت ملے گھا تھا رمزان شریف اس نے گزایا دیا لیکن وہ اپنی بخشش نہ جوا سکا تو وہ برماد ہو جائے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا آمین میرے عزیزو فکر کا مقاب ہے آپ دیکھیں ایک طرح فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل اللہ علیہ السلام وہ بتاہ کر رہے ہیں مبارک جگہ ہے اور مبارک ہستی ہیں مسجدہ ہے اور ممبر اور اسکول ہے مبارک ہستی ہیں جبریل اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیداروں پیاء ہیں آقادوں جہاں ان اس بتواہ کی اوپر آمین کہہ رہے ہیں تو اس بتواہ کے قبول ہونے میں کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے بلکل کوئی شک شبہ کی قجاش ہی نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس لیے ہم پنسان کے بعد گیارہ مہینے روتے رہتے ہیں زندگی میں سارا زندگی روتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پتنی کس نے جاتو کروا دی ہے پتنی ہمیں کیا ہوگی ہے زندگی میں سکون نہیں ہے اولاد نہ فرمان ہے مال ہمیں بچتا نہیں مال میں برکت نہیں ہے طرح طرح کی ہم اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں ہم ہی جو حدیث عدد کا اپنے حجرہ رانی ہم اس کی اوپر نظر کیوں نہیں کالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت جبریلہ بھی اس نے حضرت جبریلہ امید نے بگتواہ دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اوپر عمید کہا ہے ہم اس کی اوپر غرب تو نہیں کرتے کہیں یہ بگتواہ ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہی اس وجہ سے ہماری زندگی سے پریشانیاں نہیں نکلتی